اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو جانوروں کی کچھ ایسی حرکتیں دکھائیں گے کہ جنہیں دیکھ کر آپ کہیں گے کہ واقعے میں ہی ان جانوروں کا دماغ ہی خراب ہو گیا ہے جو یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو دوستو شاید آج کل جانوروں کا دماغ سٹکا ہوا ہے جیسا کہ ان دو بھولس نے مل کر یہاں کھڑی گاڑیوں کو کبارہ کر دیا دوستو یہاں اس بھالو نے اس لڑکے کو بہت ہی قریب سے اس کو اس کی موت کی جھلک دکھا دی ان لنگوروں کی کام چک کرو ذرا لگتا ہے یہ اس لڑکی کو گنجا کر کے چھوڑیں گے دوستو یہاں اس علاقے میں ایک تیندوہ گھوس آتا ہے اور ان لوگوں کی صحیح سے بینڈ بجاتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دوستو یہاں کسی کو بھی کوئی خاص چوٹ نہیں لگتی یہ لوگ یہاں جنگل سفاری کر رہے ہوتے ہیں تو شیرین کی گاڑی پر ہی حملہ کر دیتا ہے یہاں اس بھوکے ہاتھی نے کھانے کی تلاش میں اس بس کو بیچ راستے رکوا لیا دوستو اس کو بولتے ہیں ایک اصلی اینگری برڈ اس بھالو نے تو اس گاڑے کا ستیاناز کر دیا دوستو یہاں سمندر کنارے کچرہ پھیلاتے لوگوں پر ان سی لائن نے اپنا گصہ دکھایا اپنے علاقے میں آئے اس کار کو اس گینڈے نے اپنا دشمند سمجھ لیا دوستو یہ ویڈیو تھائی لینڈ کا ہے جہاں پر بھاری مقدار میں بندر آ جاتے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ پریشان ہیں اس بھول نے پتہ نہیں کس بات کو گصہ اس گاڑی پر نکالا گصے والے سانٹ سے آپ کو زیادہ سے زیادہ دوری بنا کر رکھنی چاہیے کیونکہ اس میں تنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ ایک دیوار کو بھی گرا سکتا ہے ان دونوں کی لڑائی میں یہ جناب خامخواہ رگڑے گئے جنگل سفاری پر نکلے ان لوگوں کے پیچھے گینڈا پڑ جاتا ہے لگتا ہے ان چچا جی سے ان بندروں کو کوئی پرسنل دشمنی ہے شاید یہ کینگلو ڈبلیو ڈبلیو ای میں جانے کی تیاری کر رہا ہے دوستو رات میں ہائیوے پر کار کا دروازہ کھلا رکھنا نقصان دسابط ہو سکتا ہے اس بھالوں نے تو گاؤں والوں کی صحیح سے بینڈ بجائی ہوئی ہے دوستو شکاگو میں کچھ پرندے رہگیروں کو تنگ کرتے ہوئے کیمرے میں ریکار ہوئے دوستو ایک موسی کے پیچھے کار چلا کر یہ لوگ اس کے مزے لے رہے تھے لیکن تب ہی بازی اُلٹ پڑ گئی یہ لوگ تو اس طرح گاڑی چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں جیسے سامنے کوئی ہاتھ ہی آگیا ہو ارے سچ میں ہاتھی ہی آگیا ہے دوستو کچھ ایسے ہوتی ہے بین بلائے مہمان کی انٹری یہاں ایک ہرن جنگل میں آئے اس شخص اور اس کے پالتو کتے کو تنگ کرنے لگا ہمیں لگا شاید یہ کینگرو ہیں کیونکہ یہ لڑ ہی اس طرح سے رہے تھے یہاں یہ ہاتھی ایک عجیب طریقے سے اس مکان میں گھس رہا ہے اس ہاتھی کی بدماشی دیکھیں ذرا اس نے تو یہاں ایک ٹرین کو ہی رکوا دیا دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند دے ہوگی ایسی انفرمیٹیو اور انٹریسی نور دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند دے تو اس سے لائک ویڈیو شکر کا نہ مات بولیں ٹینکس ور واشنگ